افرا کو اپنے باپ کی خدمت کے لیے ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور وہ اس کے باپ کی خدمت کر سکے اور اروج کی مجبوری دیکھ کر افرا اروج کو اپنے باپ سے شادی کی آفر کر دے گی کیونکہ اس طرح اروج کو اس کی بیٹی بھی واپس مل جائے گی اور افرا کے باپ کو سہارا مل جائے گا اور اروج افرا کی یہ آفر فوراں قبول کر لے گی کیونکہ اس کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں ہے